ہائی دوستوں میں بنی چاہتری نمستے میں آپ کا دوست نیس ویپر پڑھنے کا دوستوں آج میں آپ کے لیے دسمہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اور دوستوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم دہ ہندو پڑھ رہا ہیں سٹارٹنگ ایک دو ویڈیوز میں ہم نے جرور مرننگ انڈیا پڑھ رہا تھا لیکن اب ہم دہ ہندو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے دہ ہندو ہی ہم دہ ہندو ہی پڑھ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم ایڈیٹوریو پڑھ جائیں گے تو چلیے آج دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے دوستوں یہ جو ٹاپک آج ہے جوان کلز احوالدار سیلف ایٹ چنے کیمپ چلے سرو تو کرتے ہیں لیکن آپ لوگ شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بہت بچے بولے گی سر ہم لوگ کو پتا بھی نہیں ہے ہمیں تو ان کو بتائے ہم لیکن اگر آپ بتائیں انہیں تو اچھا رہے گا وہ سمجھیں گے آپ سے آپ شیئر کریں گے تو ان کے پاس جائے گا بہت بچے فائدہ اٹھائیں گے بہت بچوں نے تو عادت بنا لیا ہے ڈیلی پڑھنے کا بول رہے ہیں کہ سر آپ ڈیلی ڈالیں گے تو ہم ڈیلی پڑھیں گے تو چلیے آپ لوگ بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ پڑھ سکے آپ سرچ کریں کریں ہمارا ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے اس کے بعد ہی تو چلیے پڑھتے ہیں آج دیکھتے ہیں دیکھئے جیسے ہم دیئے تھے ہیٹ لائنس والا اس میں بتائے تھے کہ یدی سبجکٹ کے بعد بھی فائب مل جائے یعنی پرجنٹ انڈیفنٹ میں اسٹرکچر ہو تو میننگ جائے گا پاسٹ انڈیفنٹ میں ٹھیک تو جوان کلز یعنی کہ جوان نے مار دیا ہتیا کر دیا کس کا تو حوالدار حوالدار کا دیکھئے ایچ ای وی آئی ایل ڈی ای آر حوالدار ایچ ای وی آئی ایل ڈی ای آر اس کا اسپیلن دیکھ لیجئے ایچ ای وی آئی ایل ڈی ای آر حوالدار تو جوان کلز حوالدار جوان نے کیا کیا کہ حوالدار کو مار دیا مار دیا پاسٹ انڈیفنٹ کومہ کے بعد یہ ہے سیلف یعنی جوان نے حوالدار کو مار دیا اور خود کو بھی مار دیا ایٹ چننے کیمپ یعنی چننے کا جو شیویر تھا پولیس کیمپ ہوگا شیویر وہاں پر جو ہے جوان نے حوالدار کو بھی مار دیا اور خود کو بھی مار دیا دیکھتے ہیں اب یہ ٹاپک کیا بات آتا ہمیں ہمارے سمباد داتا اور یہ نیوز کہاں سے ہے تو چننے ہی سے ہے بتا رہا ہے اپسٹ اپسٹ مطلب پریشان کس چیز سے پریشان تو آور بینگ پنیسٹ آور مطلب کس کے اوپر پریشان کس بات پر پریشان تو بینگ پنیسٹ یعنی دندت ہونے کے کارن بینگ پنیسٹ وہ کسی سے دندت ہو گئے اب کون دندت ہوئے تو آگے دیکھیں گے بینگ پنیسٹ بینگ مطلب ہونا تو ہونے کے کارن بینگ پنیسٹ یعنی دندت ہونے کے کارن بینگ کے بعد اگر ہم کچھ دیتے ہیں جیسے بینگ پرسن یعنی ایک بیکتی ہونے کے ناتے ایک بیکتی ہونے کے کارن بینگ اٹیچر ایک سکھک ہونے کے ناتے بینگ افرینڈ ایک دوست ہونے کے ناتے بینگ پنیسٹ دندت ہونے کے ناتے دندت ہونے کے کارن ٹھیک ہے نا فور ڈیر ایلیکشن ڈیر ایلیکشن ڈیر ایلیکشن ڈیر ایلیکشن ہے یعنی کی کیا کیلئے ڈیر ایلیکشن آف ڈیوٹی ڈیر ایلیکشن مطلب ہوتا ہے کیا کرنا ڈیوٹی اچھی طرح سے نہیں کرنا ڈیوٹی کو چھوڑ دینا کام کو بریہاں سے نہیں کرنا لاپرباہی کرنا ڈیر ایلیکشن ہوتا ہے تو ڈیر ایلیکشن آف ڈیوٹی یعنی کی ڈیوٹی کو چھوڑنے کے کاران اس کو تیاغنے کے کاران جو دنڈیت ہوئے اس سے پریشان اس سے پریشان قومت یہ ہے اس کے بار این آرمی جوان ایک آرمی کا جوان یہ جو جوان تھا وہ کون تھا یہ جوان جو تھا وہ آرمی کا جوان تھا ٹھیک ہے تو یہاں بتا رہا ہے کہ ایک آرمی کا جوان آرمی جوان شوٹ 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 ٹھیک ہے نا شوٹ مطلب گولی مار دینا تو شوٹ ہیز سپیریئر یعنی کی اس نے گولی مار دیا کس کو تو اپنے اچھے ادھیکاری کو ان سے جو اچھے ادھیکاری تھے سپیریئر مطلب اچھے ادھیکاری جو ہوتے ہیں ان سے بریشت تو ان کو مار دیا گولی سبسیکوینٹلی سبسیکوینٹلی مطلب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ killed himself یعنی killed مطلب مار دیا himself مطلب خود کو تو خود کو انہوں نے مار دیا یعنی پہلے کس کو مار دیا آرمی جوان نے کس کو مار دیا اپنے سپیریئر کو اور اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد کیا کیا اور اس کے بعد killed himself خود کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا at a camp at مطلب میں اور کہاں تو a camp camp مطلب ہوتا ہے شیبیر تو شیبیر میں مار دیا ان پلوہ رام ٹھیک ہے نا پلوہ رام جو ایک جگہ ہے وہاں پہ مار دیا ٹھیک ہیئر ارلی آن ٹیوزڈے یعنی کی ارلی آن ٹیوزڈے آن ٹیوزڈے کسی بھی دین اور تاریخ کے نام کے پہلے بولے ہیں کی آن لگتا ہے تو آن ٹیوزڈے یعنی منگلوار کو ٹھیک ہے ڈا کیمپ ایز لوکیٹیڈ وہ شیبیر جو ہے وہ لوکیٹر لوکیٹر مطلب ابستید ہے اس تھی تھے اس تھی تھے کہاں اس تھی تھے تو ایڈجیسنٹ ایڈجیسنٹ مطلب مطلب کی نزدیک کے قریب کے آس پاس کس کے نزدیک ایڈجیسنٹ دیکھ لیجی ایڈجیسنٹ ڈو دا چننے ایئرپورٹ یعنی چننے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ کیمپ اوستیت ہے اس تھی تھے ڈا ڈیسیزڈ ور آئیڈنٹیفائید ڈا ڈیسیزڈ یعنی مرتق جو تھے مرتق ور آئیڈنٹیفائید پاسٹ انڈیفرنٹ کا پیسی وائس ور آئیڈنٹیفائید یعنی کی ان کو پہچان لیا گیا ان کا شناکت کر لیا گیا ان لوگوں کی پہچان ہو گئی ایز کے روپ میں کس کے روپ میں تو رائیفل مین رائیفل مین یعنی بندوق چی جو بندوق چلاتے ہیں رائیفل مین جگشیر سنگ جگشیر سنگ کے روپ میں جو تئیس سال کے ہیں انڈ حوالدار اور حوالدار جو ہیں وہ ہیں پربین کمار جوسی پربین کمار جوسی حوالدار کون ہے تو پربین کمار جوسی تھرٹی سکس وہ چھتیس سال کے ہیں ٹھیک اس کے بعد دیکھئے اٹیچڈ ٹو دو جمہو این کاشمیر اور ان دونوں کے بیچ میں شممند کہاں بنا تو یہ دونوں قریب کہاں آئے تو جمہو اور کاشمیر میں یہ دونوں قریب آئے رائیفل کا جو یونٹ تھا اس کا جو دل تھا ان کا جو گروپ تھا اس گروپ میں ہی یہ دونوں قریب میں آئے جمہو اور کاشمیر میں جا کر کے ٹھیک ہے وہیں سے ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہوئی according to the police پولیس کے انشار according to مطلب کے انشار پولیس کے انشار on monday night یعنی کہ on دیکھنا ہے دن کے نام کے پہلے on دیا ہے preposition on monday night یعنی کہ سوم بار رات سوم بار کے رات کو کیا ہوا there was an altercation یعنی کہ there was an altercation between sing there was an altercation there کا کوئی مننگ نہیں ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہے there was an altercation altercation مطلب ہوتا ہے جھرپ باتچیت نہیں ہوتا ہے جھگرا ہوتا ہے بحث ہوتا ہے تو ایک جھگرا ہو گیا تھا باتچیت ہو گیا تھا کس کے بیچ تو between sing اور sing end end آئے گا نا تو end دیکھیں اب اس کے بعد کومہ دیا ہے تو end اگلا کومہ کے بعد دیا end جوسی ٹھیک ہے نا تو اب بیچ میں پڑھتے ہیں کیا دیا ہے یہ کوم بتایا ہے کہ بیچ میں کچھ رہتا ہے اس کے بارے میں information تو sing اب sing کے بارے میں بتا رہا ہے کہ who was who was on quarter guard جو تھا کہا تھا تو quarter guard کے روپ میں کام کر رہا تھا duty پر تھا duty کا نام جو تھا quarter guard یعنی کی quarter جو ہوتی ہے نا اس کے گارڈ کے روپ میں کام کر رہے تھے duty پر تھے at the camp camp میں quarter guard کے روپ میں duty پر تھے کون تو sing اور جھرپ کس کے کس کے بیچ ہوا تو altercation جو ہوا تو between sing and دیکھ رہے ہیں کوم آقواد and josey تو sing اور josey کے بیچ میں جھگ رہا ہوا تو sing کیا تھا تو جو رات میں quarter guard کیمپ کے روپ میں duty کر رہا تھا تو اس کے اور josey کے بیچ میں جھرپ ہو گیا جوسی کے بیچ میں جھرپ ہو گیا دیکھئے اب pulled up pulled up مطلب روک دیا جانا کام سے روک دیا جانا یا کوئی چیز کرتا رہتا ہے کوئی اور اس کو اگر روک دیتے ہیں تو pull up pull up pull up مطلب ہوتا ہے روک دیا جانا تو روک دیا گیا pulled up کون روک دیا گیا تو دیکھئے اب sources said ستروں نے کہا sing was pulled up یعنی کہ sing کو روک دیا گیا for being careless یعنی لا پرواہ ہونے کے قارن لا پرواہ ہونے کے لیے ان کو روک دیا گیا کہ آپ کیوں لا پرواہ بنتے ہیں آپ کیوں دیوٹی بریہاں سے نہیں کرتے ہیں آپ اپنے کام کو جمع آپ نے جمعباری کو سمجھتے کیوں نہیں ہے تو کہنے کا مطلب وہ careless جو تھے ہو رہے تھے اس سے ان کو روک دیا گیا as چکی یہ as مطلب جیسے ہی جیسے ہی he reported late for duty جیسے ہی انہوں نے سوچ نہ دیا سوچت کیا جب کوئی جیسے defense میں یا کوئی سیکٹر میں اگر اپنا جیسے ہی اس نے report کیا اپنا حاضری بنانے کے لیے late for duty late یعنی دیڑ سے پہنچا اپنے duty پر اور جب ہی اس نے report کیا تو اس کو روک دیا گیا he was punished he was punished وہ آپ دیکھ رہے ہیں past indefinite کا passive he was punished وہ دنڈت کیا گیا وہ دنڈت کیا گیا and and ordered اور اور اسے عادیس دیا گیا to do somewhat salts کچھ کلاوازی کرنے کے لیے بولا کہ کچھ کر کے دکھاؤ کلاوازی کر کے دکھاؤ مان لی جی کوئی بولا ہوا کہ ایسے exercise کر کے دکھاؤ ایسے کر کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ تو کلاوازی کر کے لیے اس کو دنڈت کیا گیا اور بولا گیا کچھ کلاوازی دیس اس بات پر وہ کیا ہو گیا آکروشت ہو گیا اگر ہو گیا اب کومہ دیا ہے سنگھ لیٹر سنگھ جو ہے لیٹر مطلب اس کے بعد went to the quarters یعنی چلا گیا کہاں چلا گیا تو the quarters مطلب کمرے پر جہاں جو سی واز سلیپنگ اچھا اس بات پر بتا رہا ہے کہ سنگھ لیٹر went to the quarters یعنی کہ سنگھ جو ہے quarter چلا گیا جہاں پر جہاں پر جو سی بتا رہا ہے کہ سنگھ quarter چلا گیا went to the quarters جہاں جو سی سی سو یا ہوا تھا سو رہا تھا دو نہ بول سکتے ہیں یہ اس ٹی کام کو بتاتا ہے بتاتا ہے کہ کام continue تھا تو سنگھ جو سو یا ہوا تھا اور اسے گولی مار دیا شا ٹی م م م م م م م م م رائفل تو اسی رائفل سے جو سرویس رائفل تھا اسی رائفل سے جو سی کو گولی مار دیا ٹھیک ہے ہی دین وہ اس کے بعد ریٹرن دا ویپن ریٹرن دا ویپن مطلب ہتھیار کو مورا ریٹرن جو ہتھیار جو اس کے ور چلا رہا تھا اب اس کو مورا خود کی طرف خود کی طرف مور لیا اور تین بار چلا دیا تین بار چلا دیا اس کے بعد کیا ہوا دیکھئے اگلے پیج میں دیا ہوا ہے سن کر سن کر دا گن شا یعنی گن کا جو چلنا تھا گن کا آواز تھا شوٹ کیا تو اس سے آواز ہوتی ہے وہ سن کر پرسون مطلب کرمچاری دوسرے کرمچاری سب جو تھے رسٹ to the shot رسٹ رسٹ مطلب دور بھاگے to the shot یہ spot دیا ہوا تو اس جگہ پر جہاں پر گھٹ نہ ہوا اس پر بھاگے سب دور کیا ہوا کیا گھولی چلا کیسے گھولی چلا and found اور انہوں نے دیکھا انہوں نے پایا کیا پایا the duo duo دونوں دونوں کو پایا in pools of blood یعنی کہ خون سے سنے ہوئے خون سے لتھ پل pool of blood مطلب ہے pools of blood مطلب ہے خون سے لتھ پت تو جوسی and سنگ ور رسٹ جوسی and سنگ وہ جو گولی مارا جس کو مارا وہ جوسی تھا اور جو گولی مارا وہ سنگ تھا جوسی and سنگ مطلب جوسی اور سنگ ور رسٹ یہ پھر پاسٹ انڈیفنٹ کا پیسیز پیسیو ہے دو ہے اس لئے ور لگایا پر دونوں کو ہے وہاں تیجی سے پہنش آیا گیا یہ تھا hospital تھا تو نندم بکم نندم نندم بکم hospital پہنش آیا گیا جہاں they were declared وہ لوگ گھوست کیے گئے یعنی کہ ان کو لائیا گیا برنگ 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 مطلب لانا تو ان کو لائیا گیا جو وہ مرد تھا یعنی کی لائی گیا ان کو hospital مرا ہوا وہ پہلے ہی مر چکے تھے یہ بات بتایا ہسپیٹل میں ہسپیٹل بتایا گیا ٹھیک ہے on Tuesday پھر دن کے نام کے پہلے on لگا ہوا ہے یعنی on Tuesday یعنی منگل وار کو a formal complaint ایک آپ چارک شکایت was lost یعنی درج کیا گیا ایک آپ چارک شکایت درج کیا گیا بائی ڈیفنس آثورٹیز یعنی کی رکشہ کا جو ادھکاری ہے ادھکاری سب اس کے دوارہ ایک آپ چارک طور پر شکایت درج کیا گیا with with the پلاورام پولیش یعنی پلاورام پولیش کے ساتھ ایک آپ شاری کیس درج کیا گیا اسیسٹینٹ کمیشنر آف پولیش کل پوچھے تھے ایس پی ایس پی مطلب تھا سپریٹینڈنڈ آف پولیش اب یہاں پر دیکھیں اے سی پی ایس پی کا فول فرم دیکھیں اسیسٹینٹ کمیشنر آف پولیش ایس پی کا فول فرم ایسٹینٹ کمیشنر آف پولیش دیور کیا دیوراز دیوراز وہ جو ایس پی دیوراز تھے دو دو سین یعنی گھٹنا آسطل کا دورہ کیا گھٹنا آسطل کا دورہ کیا دو دو سین سین مطلب گھٹنا آسطل کا and and دو بار دے دیا and conducted an inquiry اور انہوں نے جانچ پرتال کیا conduct مطلب ہوتا ہے سنچالت تو سنچالت کیا کیا سنچالت کیا تو ایک جانچ جانچ وہاں پر کیا جانچ پرتال وہاں پر کیا ٹھیک ہے police personnel police کرمچاری recovered recovered مطلب برامت کیا recovered مطلب برامت کیا empty casing یعنی خالی کارتوس جو ہوتا ہے گولی چلایا تو کارتوس چلے گا نا اس کا خالی جو empty casing خالی کارتوس وہاں پر برامت کیا from the site اس جگہ سے گھٹناستل سے and blood samples اور خون کا جو ہے وہاں پر نمونہ خون کا جو ہے داگ دھبا سب جو ہے وہاں سے برامت کیا ٹھیک ہے the bodies were taken bodies body مطلب وہ جو سریر تھے ان دونوں کے جو مرد سریر تھے were taken taken مطلب لے جائے گئے کہاں to the راجیب گاندھی جنرل ہسپیٹل راجیب گاندھی جو تھا to دیکھئے the bodies the bodies ٹھیک ہے نا the bodies were taken یعنی کی وہ جو مرد سریر تھے وہ لے جائے گئے لے جائے گئے past indefinite passive لے جائے گئے to the راجیب گاندھی جنرل ہسپیٹل یعنی کی راجیب گاندھی جو جنرل ہسپیٹل تھا سامانی ہسپیٹل for post matem post matem مطلب کیا ہوتا ہے شب پر اکشن شب پر اکشن یعنی کی اس دونوں سریر کو لے جائے گیا کہاں پر راجیب گاندھی جنرل ہسپیٹل کس کے لیے تو شب پر اکشن کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمارا دسمہ ویڈیو تھا اور ہمیں امید ہے کہ آپ پرہیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور دوسری بات آپ پر کے اس کو شبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو ڈیلی ڈالیں گے تو آپ کو گھر بیٹھے مہنج جائے اپنے آپ چلے جائے آپ کے پاس آپ کو خوزنا نہ پرے کہ آج کیا ڈالے ہیں بینی صاحب تو آپ خود ہی آپ کے پاس پہنچ جائے گا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اب اگلے ویڈیو سے جو ہے کچھ نہ کچھ ہم آپ کو ایک گانا یا ایک شعری سنائیں گے کیونکہ اب اگلے ویڈیو سے میں کچھ نہ کچھ ہی سپیشل آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں کچھ ورٹس رہیں گے یا جیسے گانا ہے شعری ہے کچھ بھی ہے تو ایسا میں دوں گا آپ کو تو ٹھیک ہے تھنکی ویری مچ پر ٹوڈے آز سننے کے لیے بہت بہت دھنے بار